مکتولین کے نماز جنازہ مکتولین کے برسانے کی یا متاثرین پولیس کی ناقص اکمتعملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار موتکتے رہ گئے پھل نروان کا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑاہت سے گونج اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ گزشتہ روز فائرنگ سے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا کیا سانحہ پولر بان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتقار علی اور جہانگیر کی تصاویر شناختی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتقار احمد ریکارڈ گیافتہ دوہزار پندرہ میں ناجائزہ صحیح کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیات انتخابات میں وائس ٹیورمنٹ کا امید بار تھا پولیس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویہ علامہ بالے ائرپورٹ پر حجاج اکرام کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائرلائنز کی پرواز پی کے دو سفر پانچ ساتھ کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال وہارت سے ٹیک آف کے بجائے ایمجنسی بریکس لگا لی بوئنگ ساتھ 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 کے چارٹ ٹائز زوردار دھماکے سے پڑ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کلمہ تیبہ کا ویرد آزمین کے لیے متوادل تیارے کا بندوبست کر دیا کیا کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف ساتھ روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد اکیس روز میں عراقین کا حلف لینا لازل پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیرہ یا چودہ آگست کو بلائے جانے کا امکام اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیراعلا شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا مل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا کہ تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این ایک سو اکر تیس میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا پیس دامورتل چیف جنسل ساکب نصار نے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آ گیا وہی اپنی ہے جسٹس اجازو لحسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے وقلہ نے ریٹرننگ آفیسر کو سپریم کورٹ کے پیسے سے آگاہ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکھوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بھوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران جھرلو وزیراعظم اور ان کی حکومت دھاندلی کی پیدا بات ہوگی ساد رفیقہ ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکم الیکشن ایک سے متسادم ہے این ایک سو کتیس میں منڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق ہے جس سے ہمیں محروم کیا گیا ترجمان نون لیک مریم اورنگ زیب کا ردیعمل تین بار گنتی کے بعد دی ساد رفیق نہ کام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کر لیں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی مواصل کرنے کا حکم پشائند ہے فوال چوہگری کا ٹویٹ پہجرہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈر پر گزار دیئے اب الیکشن ٹرابیونل میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر شویب صدیقی کی میڈیا سے گفتگو خادہ عاصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے اسمان ڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس مامولو رشید نے تحریک انصاف کے اسمان ڈار کی درخواست پر سماد کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور مبینہ پولیس پر تشدد کا معاملہ پی ٹی آر کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کیس کی سماد جج اقبال وڑائچ نے انصداد دیشگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی زمانت حاصل کرنے والوں میں ملک جہانگیر بارہ ذلپکار بشارت منظور طیب اور علی امران بھی شامل چھپن کمٹیز میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیپ نے آہا چیما کی فیملی کی جادادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہا چیما کی بیوی سائمہ آہد بیٹے عیسیٰ آہد اور مصطفیٰ آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا آہا چیما کے بھائی بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیپ کو فراہم کرے گا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفتر کی سزاؤں کا معاملہ کیس کی سامات کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کی سربرا جسس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجہات پر درپاس کی سامات سے معذرت کر دی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جاسس ہائی کورٹ کو ارسال نگران وزیر داخلہ شاکت جاوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائض سر انجام دیں بروقت کا روائی سے درشدگردی پر قابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیرالہ پنجاب سے بھی ملے یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ مشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ پر کورا کرکٹ آگ تھو پھیکنے پر راہگیر سمیت 21 دکانداروں کو جرمانے ہزار روپے کے 21 شلان الڈیوی ایم سی نے کیے فوڈ آثورٹی کی شہر بھر میں کارروائیاں بھوگی وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سیل کوفتوں کی تیاری میں گندے بھرتن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناقص کوفتے اور خام مال برامت کھارک نالے پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سیل نو سو کلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کلو مایونیز بھاری مقدار میں خام مال برامت کیا گیا چنگیہ مرسودو میں دادھا چکن سیل سینٹر کو ناقص صفائی پر سر بمہر کر دیا گیا لوہی کی تیوتوں میں ادم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصر شاہ کے تاجروں کا ہنگامی اجلاس صدر لوہا مارکٹ آمر صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھیکے دار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہی کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکٹ بند کریں گے بی ایس پی ٹرافک شیخ اپورا اور لیگی ایم این اے کے گارڈز کا رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلپ کے باہر اتجاج پولیس اور لیگی ایم این اے کے خلاف ناربازی ایمرجنسی کال پر پولیس کا پاری ایکشن لڑکے کو خودکشی سے بچا لیا پریم بلوک میں گھرے لی جگڑے پر پندرہ سال عبد الرحمان کی چھت سے کوت کر خودکشی کی کوشش ڈالفن پورس نے کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جشن آزادی کی خوشیاں رنگا رنگ تقریبات اور تیرہ اور چود آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیادہ صدارت جامعہ آزادی کی تیاریوں سے متعلق اچلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کے نقاط کا فیصلہ ریل بینی یومی پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چود آگست پر آزادی فرین نہیں چلائے جائے گی صرف ریل بے سٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں جبریاں پاکستان پاکستان جبریاں موسکرہ پاکستان پاکستان موسکرہ چاند بیری زمین کھول میرا وطن یوم آزادی کی خوشیاں ہر سو سبز پرچموں کی بہار ملی نغموں کی گونج بازاروں میں گہمہ گہمی پامی پرچم جھنڈیوں اور سٹیکرز کی خریدوں فروخت میں زافہ گنپت روڈ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں گراش نیشنل کالیج آف آرٹس میں قیام پاکستان کی حوالی سے تصاویری نمائش چیف سیکرٹری پنجاب اکبر حسین دورانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے یہ جد و جہد آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طلبہ کی مہارت کو خوب سے راہا عیدے قرمان کی آمد آمد ایک سے بڑھ کر ایک سوہنا جانور منڈی میں موجود موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کے دائیگی کے لیے من پسند جانور خریدنے لگے شاہی قلعے کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ وارڈ سٹی آتھارٹی کے تحت شاہی قلعے کے سبزہ زار اور سہن میں مغلیہ دور کے روایتی پودے اور گھاس لگانے کا منجاری یونیورسی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار اور مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کے شرکت مقرری نے یونیورسیٹیز میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دیا مصالی درسگاہ میداخلہ طلبہ کشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالجز میں فورس ٹیئر میداخلوں کی پہلی میرٹلسٹ آویزہ طلبہ کا تعلیم میدان میں عالی کار کردگی دکھانے کا آزم موسیقی آزرین محمود اسلام کے چٹکلوں لطیفوں اور فلمی ڈائلوگ سن کر لوٹ پورڈ ہوتے رہے